بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزین آج ہم موجود ہیں پی پی ایک سو سرسٹھ کے اندر آئیڈیل پارک پر یہاں آج عمران خان صاحب آئے تھے انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے یہاں پر پورے لاہور میں ہی آج انہوں نے تقریباً چار جلسے کی ہیں لیکن ہم اس وقت موجود ہیں آئیڈیل پارک میں اور یہاں پر عوام سے جانیں گے لیکن عمران خان صاحب کے آنے سے کیا یہاں پر وورڈ بینک میں اثر پڑے گا اور کیا یہ ہلکا جو ہے عمران خان صاحب واپس جیت سکیں گے تو آئیے چلتے ہیں عوام کے پاس اور ان سے جانتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی کیا کہیں گے میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب میرے دل کو چھوٹے ہیں اور بچپن سے میں نے عمران خان صاحب کو دیکھا عمران صاحب کے میں نے کرکٹ میچز دیکھیں ہیں عمران خان صاحب کو میں نے ورلکم میچ جیتے دیکھا ہے جو جیتے ہیں عمران خان صاحب اور مجھے بہت عمران خان صاحب سے پیار ہے ان کی ایک ایک تقریر میں نے بیٹھ کے دیکھی ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ جو سازش کری تھی امریکہ نے وہ چیری بروسوں کو کریدا اور عمران خان صاحب کو اتارا لیکن انشاءاللہ اس دفعہ عمران خان کو عمران صاحب کی ملک کی عوام جیتا ہے گی یود جیتا ہے گی مہرباس کان آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس دفعہ جیتیں گے اور سترہ جولائی کو جتنے بھی اس پورے ملک کے لوگ یہاں تک پی پی ون سکسی سیون کے جو حلقہ ہے وہ چودر شبیر احمد گجر صاحب کو ووٹ دے گی اور جیتا ہے گی اور جو لوٹا صاحب نظیر چوہان ڈوب کے مرج ہے وہ عمران خان صاحب چبیر احمد چودر صاحب کو ووٹ دے کے سپورٹ کے لیے آئے ہیں اور لوٹے تو لوٹا ہے تو لوٹا ہی رائے گا یہ سامنے کم بھائی والیکم اسلام کیا کہیں گے آج کے جلسے کے والے ایک جذبہ انسان میں پیدا ہوا اتنا کراؤڈ دیکھا اور اتنی محبت ہوئی عمران خان صاحب سے اور ان کی ٹیم سے ایک اچھی لگن پیدا ہوا دل میں ایک جوش خروش اٹھا ہے کہ انشاءاللہ ووٹ عمرانوں کو دیں گے اور انشاءاللہ جتائیں گے لوگوں قریب سے دیکھا کہ خان صاحب آپ کے حلقے میں آگے انشاءاللہ قریب سے دیکھا ہے اور بڑا اچھا فیلنگ ہوئی ہے ویسے بھی ملتے اٹھتا رہتے ہیں میں ان کی ٹیم کہی ہوں لیکن ماشاءاللہ بھی لوگوں کو جب قریب اور تو ہوتے کو دیکھا ہے نا لیکن بہت اچھا دل کو لگا ایک دل کو چھوئے گئے ہم جی اسلام علیکم سلام سر کیا کہیں گے جلسے کے حوالے سے میں ویسے تو جلسے میں دیر سے پہنچا ہوں میری وائیف کو بہت شوق تھا ٹائم سے آگے مگر یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت ایسی آئے جس میں عوام کی فالو بہبود کے کام ہوں اور امران خان سے بہتر کوئی نہیں کوئی نہیں کیا لگتا ہے خان صاحب جی جائیں گے یہ ہلکا اور یہ سارے جو بیس سیٹیں تھیں ان کی منعرف راقین کی یہاں بیٹھ کے مجھے ہی پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر یہ اس کے خلاف جو ہیں ووٹ میں جو ہے ساری جماعتیں کٹی ہیں اور بیمائنی کریں گے بیمائنی کریں گے تو پھر شاید مشکل ہو جائے ورنہ پورا یقین ہے کہ اس وقت پچیاسی فیصد جو ہے آپ کیا کہیں گے میں یہ کہوں گا فرسٹ آفال میں تو آپ کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور مجھے موقع دی آپ نے دیکھیں میں پہلی بات یہی کرنا چاہوں گا کہ جو کیبنیٹ ہے پوری ان کی چوبیس ان کے وزراء ہیں سارے کے سارے زمانتوں پر ہیں اگر ایک بندہ ادھر زمانت پر ہو ٹھیک ہے زمانت پر نہ بھی ہو اگر اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا کوئی بات نہیں ہوگی پولیس والی اسے لے جائیں گے ادھر چوبیس ان کے وزراء زمانت پر ہیں ادھر سے ان کے جو نو سی کا وہ ہے وزیر سیہت ہے کیا نام ہے اس کا وہ قادر پٹیل ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا وہ بیٹھتے ہیں اس کے آگے وہ بڑے بڑے افیسر بیٹھتے ہیں وہ اب وہ زمانت پر ہے بندہ سوچنے کی بات ہے وہ زمانت پر ہے وہ اب اس اس سے بریفنگ لے رہے وہ یہ ہمارے لئے دو مرنے کا مقام ہے اور باقی بات ریف مہنگئی کی خان صاحب آیا تھا پھر اس نے مہنگئی کنٹرول کی تھی کرونا بڑے کرائیسس تھے اس وقت لیکن اس کے بعد یہ امپورٹیڈ آب حکومت آگئی یہ ان کو لے کے کونہ ہے بات ادھر سے سٹارٹ ہوگی ان کو لے کے کونہ ہے پہلے تین سال انہوں نے بہت ساری کوشش کی نہ یہ زرداری کا کام ہے نہ یہ فضل ہو جو ڈیزل ہے بیسکلی میں بیلانگ کرتا ہوں اسی حلقے سے تو یہ کیپی کے سے میں بیلانگ کرتا ہوں اب یہ انہوں نے ڈیزل کی حیمت ہے وہ ایک تو بڑا لیٹر ہے کیا کہتے ہیں لیٹر جن کو کہتے ہیں وہ بھگوڑا والندر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں یہ اس کو لیٹر لیٹر مانتے ہیں یہ اس کو اب لے کے آئے ہیں ایک بھگوڑے کو نہ اس کو بولنا تھا نہ کچھ وہ خود سولہ ارب کے اوپر اس کے کرپشن کیس ہے بیٹے کو پر اور کیس ہے با وزیر اعظم بیٹا وزیر اعلا یہ سارے ان کی نسل در نسل یہ ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے ہیں جیسے خان صاحب ہم کوئی غلام ہیں تو یہ سارا کوئی چل رہے ہیں شکریہ شکریہ بھائی آپ کیا کہیں گے آج کے جلسے کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی بقاہ کی جنگ ہے اگر ہم اب نہیں نکلیں گے نا تو پھر پاکستان جو ہے نا ختم ہی سمجھے کیونکہ یہ امریکہ کے کہنے پر نائنٹی ڈگری پر لیٹ گئے ہیں اور گورنمنٹ جو انہوں نے گرا دی ہے جیتنے سے کیا فرق پڑے گا جیتنے سے یہ فرق پڑے گا اس کی گورنمنٹ تو کم از کم جائے گی پنجاب میں تو جو ہے نا اپنی گورنمنٹ لے کے آئے گی میں بیسیکلی جو نمان لنگڑیال لوٹا ہے نا اس حلقے سے ہوں صرف مران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں سر کیا کہیں گے کمپین کیسی چل رہی ہے آج خان صاحب کے آنے کے بعد کیا جوش و جذبات ہیں کمپین تو پہلے ہی چودری صاحب کی بہت اچھی چل رہی ہے چودری شفیر گجر صاحب کی اور یہاں پہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی پی ٹی آئی کا جو ہے ایک طرح سے وہ ریلہ بنا ہوا ہے اور خان صاحب کے آنے کی وجہ سے تو چار چاند لگ گئے ہیں کمپین کو تو کیا خان صاحب نے آج کیا باتیں کی جس سے کہ فائدہ پہنچے گا جہاں آپ لوگوں کے جوش و جذبے وہ مزید بڑھیں گے خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ حقیقی آزادی والی کہ ہم ستر سال سے ہم یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور ہر سال چودہ اگست کو مناتے بھی ہیں یومی آزادی لیکن ستر سال سے ہمیں بس یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ ہم کتنے کا آزاد ہیں کیونکہ ہمارے فیصلے وہ صرحت پار سے بیٹھے لوگ کرتے ہیں تو اگر ان کے ہی فیصلے ماننے ہیں تو پھر چودہ اگست کو یومی آزادی منانا چھوڑ دینا چاہیے جی سلام علیکم مالیکم اسلام بھائی کیا کہیں گے آج کے جلسے کے حوالے سے کیا جوش و گروش تھا اور کیا خان صاحب کے آنے سے الیکشن ریزلٹ پر کوئی فرق پڑے گا جی جائیں گے جی جی اس حلقے میں جو ہے نا الیکشن کا ریزلٹ کا بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا کیونکہ خان صاحب اس حلقے میں خود آئے ہیں کیونکہ اسے لوگوں کو کنوینس آویرنس بھی ملے گی اور زیادہ لوگ جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ بھی انکریز ہوگا خان صاحب کو قریب سے دیکھیں جی سر میں قریب سے دیکھا ہے مزہ آیا جی الحمدلہ جیتے گا اس حلقے میں پورا تعاون کریں گے اور اس کے ساتھ برپور تعاون کریں گے سب دوستوں کو یاروں کے کہہ دیا ہے سب ووٹ ڈالیں گے جی اسلام علیکم علیکم السلام بھائی بتائیں کیسی چل رہی ہے پی ٹی اے کی کمپین آج خان صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے آپ کے علاقے میں تو کیسا لگا خان صاحب کو قریب سے دیکھ کے بہت اچھا لگا خواہش بھی تھی دیکھنے کی میں فرس ٹائم آیا ہوں جلسے میں پہلے جتنے بھی ادھر ہوئے ہیں جلسے یا جو بھی مطلب کہ موقع نہیں ملا پر اس دفعہ لازمی تھا کہ لازمی آنا ہے اور الحمدللہ بڑا اچھا جو ہے وہ کراؤڈ تھا اور بڑا سپورٹ اور کمپین ہمارے علاقے میں بھی چریے یہ جو وان سکسٹی سیون ہے یہ ہمارے علاقے سے کھڑے ہیں شبیر احمد گجر صاحب تو انشاءاللہ بوٹ ہی نہیں کوئی ہے جیت جائیں گے انشاءاللہ ضرور اللہ پہ بروس ہے نظیر چوان صاحب جو آپ کے تھے پچھلی دفعہ وہ دفعہ نون لیگ میں پی ٹی آئی کی وہ جیسے جیتے تھے وہ نون لیگ کی جیتے نہیں تھے تو اب یہ پی ٹی آئی میں انشاءاللہ یہ بھی جیتے ہیں انشاءاللہ لوٹے جو ہو گئے ہیں وہ لوٹے ہی ہیں عوام کو ہی پتا چل گیا ایکسپیرینس ہو گیا عوام کو کہ کون کیسا بندہ جی اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام ساکیب حنیف آپ کیا کہیں گے دیکھیں سر پہلی بات تو یہ کہ عمران خان جو ہے نا وہ اس کو ہم نے وزیراعظم مانا ہو گا اور انشاءاللہ اس بار بھی اسے نہیں جیتنا ہے اور اب جو یہ کیا ہے انہوں نے نون لیگ والوں نے یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے اور فل سپورٹ کریں گے عمران خان کی اور یہ شبیر صاحب کو بھی جتوائیں گے یہاں سے ووٹ ہمارا پی ٹی آئی کے لیے ہی ہے خان صاحب کو قریب سے دیکھیں کیسا لگا بہت اچھا لگا سنا تھا ویسے خوبصورت ہے آج دیکھا ہے اور بھی اچھا لگا شکریہ جی سلام علیکم جلسے میں آگے کیا محسوس ہوا خان صاحب کو قریب سے دیکھ بہت اچھا محسوس ہوا کہیں گے آج کے جلسے کے حوالے سے اور خان صاحب کے آنے سے کوئی در ووٹ آپ جیت جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مران خان سے آنے آنے کی وجہ سے انشاءاللہ زیادہ ووٹ ہوں گے پہلے بھی مران خان اگر نہ بھی آتا تو انشاءاللہ ہم نے ووٹ ساپ کوئی ڈالا تھا کیونکہ گریب آدمی مہنگائی کی وجہ پسر ہے انہوں نے تین سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی انہوں نے دو مہنوں میں گر دی سب چور آگ مل کر بیٹھ گئے سب وام جمپ آئیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ووٹ کیسے وام سے لینا ہے ہم ان کو جوتے مار کے بگائیں گے اور لوٹے بھی لوٹوں میں ڈال کے ان کو بیجیں گے گر میں واپس جی سامنے والیکم اسلام آئے کے جلسے میں ہمیں عمران خان صاحب کو دیکھے بہت خوشی ہوئی ہے اتنے قریب سے پہلی باری دیکھا ان کو اور انشاءاللہ عمران خان جیتے گا جیتے گا انشاءاللہ کراوڈ کتنا تھا کراوڈ اس باری پہلے سے کام تھا لیکن انشاءاللہ وہ جیتے گا شکریہ جی سامنے والیکم بھائی آپ یہاں پہ کیا بیچ رہے ہیں آپ یہاں پہ کتنی کمائی ہوئی آپ کی آج آج مجھے بچ گیا بارہ سو روپے بارہ سو روپے یہاں سے جی نہ کریں جی کتنے بیچی دی ہیں جی میں نے چھے ناریل بیچے ہیں چھے ناریل بیچے ہیں تو خان صاحب کی آنے سے فائدہ ہوا پھر آپ کو آن جی تو آپ کا دل کرتا ہوگا روز روز آئے خان صاحب آن جی کہیں خان صاحب سے کہ خان صاحب روز آئے روز آئے ادھر سپورٹ کس کو کرتا ہے بیسے عمران خان عمران خان کیا بجا عمران خان اچھے ہیں اچھے ہیں